سندھ میں سید مراد علی شاہ صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس میں رد و بدل کی خبر تو آپ نے پڑھ لی ہوگی اور ان خبروں میں جو خاص طور پر کیبنٹ میں ری شفل کے حوالے سے ہوتی ہیں اس کے پیچھے یقیناً کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ جو ریسنٹ رد و بدل ہے اس کے پیچھے بھی ایک مدیدار قسم کی کہانی ہے یہ کہانی پاکستان پیوز پارٹی کے اندر مختلف وزراء کے درمیان ٹکرا کی کہانی ہے یہ کہانی پاکستان پیوز پارٹی کے اندر جو ڈیپ روٹ مبینہ کرپشن ہے اس کی کہانی ہے اس کی وجہ سے اس دفعہ ہمیں ایک دفعہ پھر سندھ کے بریٹ میں رد و بدل نظر آئی اس میں دو وزارتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک وزارت انفرمیشن کی ہے اور دوسری وزارت تعلیم کی ہے سندھ کے اندر یہ دونوں وزارتیں بڑے پیمانے پر زیر بحث رہتی ہیں اور خاص طور پر انفرمیشن کی جو وزارت ہے اس پہ تو اتنی لمبی اور گہری کہانیاں ہیں کہ آپ ان کو جتنا ڈگاؤٹ کرو گے اس میں سے زیادہ سے زیادہ چیزیں نکلے گی اور وہ ساری کہانیاں جو ہے وہ بدونانیوں اور میل پریکٹسز کی ہیں انفرمیشن ڈپارٹمنٹس جنرلی سینٹر سے لے کے جو پرامنسز میں ہیں ان کی جو کہانیاں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اس میں بڑے پیمانے پر پیسہ انوالو ہے بڑے پیمانے پر پاور انوالو ہے اور صافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی انوالمنٹ بھی ان سارے گیمز میں ہو رہی ہوتی ہے سندھ کی جو کیبنٹ میں جو یہ ریسنٹ ریشفل ہے اس میں انفرمیشن کی جو وزارت سعید گنی صاحب کے پاس تھی اب وہ ناصر شاہ صاحب کے پاس چلی گئی ہیں ناصر شاہ صاحب پہلے بھی انفرمیشن کے منسٹر تھے ایک دفعہ یہ کرمدان ایک دفعہ ان کے پاس دوبارہ آ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو جب ہم نے ڈگاؤڈ کرنے کی کوشش کی تو ایک مدیدار قسم کی کہانی ہمارے سامنے آئی جس وقت ہمارے پاس اسی پرامنس میں فوضیہ وحاب کے فرزند جو ہے مرتضہ وحاب انفرمیشن کے منسٹر تھے تو کہتے بہت سارے انسائیڈرز یہ ہیں کہ سعید گنی اور ناصر شاہ صاحب مل کے مرتضہ وحاب کو اس وزارت سے ہٹوانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی کنٹینسلی کوشش بھی کی آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ مرتضہ وحاب وہاں سے ہٹ گئے اور یہ وزارت سعید گنی صاحب کو ملی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو منسٹری ہے یہ کئی اعتبار سے امپورٹنٹ ہے اور اس میں رہنے والا شخص جو ہے وہ کافی پاورفل ہونا چاہیے اس کے روٹس ہونے چاہیے اور خاص طور پر روٹس پارٹی کی اعلیٰ کمان تک ہونے چاہیے سعید گنی کے پاس یہ جب وزارت آئی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ بھی خوش نہیں تھے کیونکہ گورنمنٹ کا یا سرکار کا ترجمان ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس ساری سیچویشن میں مددار سینیوریو تب بنا جب ناصر شاہ صاحب اور مرتضہ وہاب نے ایک جوائنٹ قسم کی کوشش کی کہ کس طرح سعید گنی صاحب جو ہیں وہ ان کو مندر سے ہٹایا جائے اور یہ منسٹری واپس آ جائے یا تو ناصر شاہ یا مرتضہ وہاب کے پاس بہرحال وہ آخر کار ناصر شاہ صاحب کے پاس آگئی اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ سعید گنی کے سلسلے میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعید گنی کی ایک سرٹن سائکی ہے اس ریشفل میں ہو سکتا ہے کہ پولیس کی طرف سے ریسنلی جو سعید گنی کے اوپر الزامات لگائے ان کا بھی کہیں عمل دخل ہو لیکن میجر معاملہ یہ ہے کہ سعید گنی نے اس ڈپارٹمنٹ میں کچھ چینجز لانے کی کوشش ضرور کی تھی اور جب آپ چینجز کی بات کرتے ہیں انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں یا اس وزارت میں تو ان کے سگنل جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بلینز آب روپیز کے اشتیارات شامل ہے اور ان اشتیاروں کی جو ریلیزز ہیں ان کی جو الوکیشن ہے وہ بھی بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کی جاتی ہے اس میں میڈیا پہ کنٹرول کا ماملہ آ جاتا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ کمیشنز انوالو ہے اور ان کمیشنز کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حصہ بڑے پیمانے پہ بانٹا بھی جاتا ہے تو اس حوالے سے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ بڑی امپورٹنڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان دو حوالوں سے ہر جو ہے وہ اسیبلی کا میمبر خاص طور پہ جو ٹریزری بینچز میں ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ انفرمیشن کی جو وزارت ہے وہ ان کو ملے اس کے لیے کہ ایک تو پاور ہوتا ہے ایک کنٹرول ہوتا ہے اور دوسرا ایشو جو ہے وہ بڑے پیمانے کے جو ہے وہ پیسو کی جو ہے وہ ریل فیل ہوتی ہے اب سعید گنی نے اگر چینجز لانے کی کوشش کی ہے تو کچھ لوگ کچھ رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اندر جو کمیشنز کا پورا نظام بنا ہوا ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کوارٹرز میں جہاں جہاں حصے جاتے تھے ان حصوں میں تھوڑی سی کمی بھی آنا شروع ہی تھی تو اس کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور سعید گنی کو جو ہے وہ اس وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں اب سعید گنی کے پاس جو ہے وہ ایک ایڈیشنل وزارت آگئی ہے تعلیم کی مدیدار بات یہ ہے کہ انفرمیشن وزارت بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بڑے پاپر بھی بیلنے پڑتے ہیں آپ کے پیشے کنیکشنز ہونے چاہیے اور آپ کو چاروں طرف کی جو حصے داری ہے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے آپ کو جو ہے وہ اس حصے داری میں ایمانداری کا مدارہ کرنا بھی بہت ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس ایمانداری میں سعید گنی سے اور بہت سارے پیپلز پارٹی میں لوگ بیٹھے ہیں جو اس حصے داری میں ایمانداری کے کافی کافی ایکسپرٹ ہیں اب سعید گنی کے پاس تعلیم کی وزارت آگئی ہے اور تعلیم کی وزارت یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں سندھ کے اندر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کالا باگ ڈیم والے ایشو یا سندھ کا جو پانی کا ایشو ہے اس کے بعد تعلیم کی وزارت ایک ایسی وزارت ہے جس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اس وزارت کے جو ہے وہ اندر تبدیلی لانے کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے اس سے پہلے سدار شاہ صاحب جو بتا دے خود پڑھے لکھے منسٹر تھے اور ساد ساد جو ہے وہ ان کا لکھنے پڑھنے سے ایک تعلق تھا ان کا ایک نام تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ تعلیم کی وزارت میں جو آپ کو ٹارگٹ جو چاہیے ہوتا ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے بہت ساری سفارش جو ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے بہت ساری ٹیچرز کی پولٹکس ہے اندر جو تعلیم کے دپارڈمنٹ کے اندر جو انٹرنل ایک کرپشن اور کمیشن کا ایک نظام بڑے پیمانے پہ ڈیپ روٹڈ ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ زمین پکڑ چکی ہیں اس نظام کو توڑنا ایک بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے اب یہ بڑا ٹاسک جو ہے وہ سعید گنی کے پاس گیا ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر سعید گنی تعلیم میں کچھ بہتری لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے فرس کلاس لیکن اس میں زیادہ چانسز جو ہے وہ فیلئر کے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جس قسم کا سیٹ اپ ہے جس طریقے سے آہ اسیمبلی کے میمبرز پارٹی کے لیڈرز اور بہت سارے لوگ جن کے پارٹی کے ساتھ روابط ہیں ان کو اپنے لوگوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا ٹرانسفر پوسٹنگز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پریشنز آتے ہیں اور یہ پریشنز کبھی کبھار بہت سارے اوپر سے بھی آتے ہیں ٹیچرز کی آرگنائزیشنز ہیں جن کی پولٹکس کا ایک بڑا سائیڈ ہے جو سندھ کی تعلیم جو ہے وہ پبلک سیکٹر جو تعلیم ہے اس کی تباہی میں جس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس میں ٹیچرز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ الیکشنز میں اور اس ٹائپ کی چیزوں میں ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات صحیح رکھیں اور ان کو اس حد تک ناراض نہ کریں کہ آگے چل کے جب ان میں کام پڑے تو وہ اس پہ انکار کر دیں اب اس ساری سیچویشن کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے گورننس کا کیا نظام ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں پہ کوئی بھی سلائیڈ چینج لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس وزارت سے جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو اس کی موجودگی میں یہ بات تیہ ہے کہ جو اندر گورننٹ کا جو گورننس کا جو آفیسرز کا ایک نظام ہے پورا وہ الڈی سیٹ ہے اس کو آپ چھویں گے اس کو آپ ڈسٹرپ کریں گے تو یقیناً جو اس کا فال بیک ہے وہ آپ کے اوپر آئے گا اور اسی طرح سعید گنی کے ساتھ ہوا تھا اور اس ساری سیچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اور بہت سارے پش ان پل فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان چینجز میں آپ نے دیکھا کہ جی ایریگیشن منسٹری جو ہے وہ سویل صاحب کے پاس ہی رہی کیونکہ ایریگیشن کی جو منسٹری ہے آپ اس کو چھو نہیں سکتے اور یہ ایک ایسی منسٹری ہے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پیسے سب سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور ان میں جو ڈیولپمنٹ کا جو سکیل ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ کیش منی ہے ریوالب ہوتی ہے اور اس میں بھی بڑے پیوانے پہ ایک کرپشن اور کمیشن کا ایک پورا نظام ہے جو رائج ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے یہ وزارت جو ہے یہ بھی پولٹیکل لیور کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس کی خاص نظر ہوتی ہے اس کا خاص کنٹرول ہوتا ہے ایک مدارت آپ کو ایڈیشنلی اکرام دھارے جو صاحب کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دھارے جوز انہوں نے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گھوٹکی کی الیکشن میں سپورٹ کی تھی اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا صلاح دینا چاہ رہی تھی اس کی وجہ سے آپ کو آپ نے دیکھا کہ دھارے جو صاحب کو بھی ایک اضافی قسم کا ایک کلمدان ملتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن یہ جو ساری پکچر ہے اس ساری پکچر میں ایک اور جو بھیانک چیز ہے میں سمجھ سا ہوں جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے ایک وزیر کے پاس اگر چار چار پانچ پانچ وزارتیں تین تین چار چار وزارتیں ہوں گی تو وہ پرفارم کیسے کرے گا اور صورتال پھر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تین تین چار چار سیکیٹریز نیچے ڈیپٹی سیکیٹریز ایک پوری فوج ہوتی ہے آفیسرز کی نچلی سطح تک جن کو آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور پھر جب پرفارمنسز کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کیا کیا کر سکتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو حکومتیں دیکھتی نہیں ہیں کیونکہ وزارتوں کے کلمدان جو ہے ان کی ڈسٹیبوشن پیورلی پولٹیکل بیسز پہ ہوتی ہے کہ جس وقت جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس کو دیکھ کے وزارتیں تقسیم کی جائیں اور یہ لوگ شاید اسیبلیوں میں اسی لیے آتے ہیں کہ بہت سارا خرچہ کر کے آتے ہیں جتنے زیادہ کلمدان آپ کے پاس ہیں اتنا زیادہ آپ کو بینفٹ اور منافع جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس وقت جو پوری صورتحال ہے پورے ملک کی پاورٹی کے اعتبار سے اس پہ تو شاید کہنے کے لیے کسی بھی صحافی کسی بھی دانشور کے پاس کوئی لفظی نہیں رہا اور اب تو ایسی ویڈیوز اور ایسے ایسے کمنٹس آپ کو سوشل بیڈیا پہ یا ریالٹی میں روڈ رستوں پہ سننے کو ملتے ہیں جس کو آپ سن کے سپیچ لیس ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ جو اقتداری اہوان ہیں اس میں ساری گیم یہ ہوتی ہے کہ کونسی وزارت کس کو ملنی چاہیے اور کس وزارت پہ سب سے زیادہ پیسہ ہے کس وزارت پہ سب سے زیادہ پاور ہے اللہ حافظ